موسیقی بارتی مظالم ناقابل برداشت ہیں اقوام عالم بارتی مظالم کا نوٹس لیں ریلی میں طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور کشمیری مسلمانوں سے اظہار یک جہتی کیا اور کشمیری مسلمانوں سے اظہار یک جہتی کیا گیا ڈاکٹر تصور سین مرزا عالم کی نیوز پندازن ہان نوشہرہ سے ڈی ایس بی ہیڈگوارٹر سیف علی خان کا ٹرافک بارڈن نوشہرہ کے نوجوانوں کے ساتھ میٹنگ کا انعقاد اس موقع پر انچارلڈ ٹرافک بارڈن جمیل شاہ بھی ان کے ہمرا تھے روز مارا ڈیوٹی کے دوران عوام کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں اپنی ڈیوٹی جان فشانی لگن اور امانداری سے کرتے ہوئے عوام ناس میں پولیس کا بہترین ترزیمبل اجاگر کریں بہترین ٹرافنگ منیجمنٹ اور پبلک ڈیلنگ کے ساتھ ساتھ عوام کو بہترین گائیڈنس پراہم کریں آپ لوگ اپنے فرائز منت سے بھی ادا کرتے ہوئے پبلک ڈیلنگ کے دوران مہترین اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں کم سن ریوران بغیر نمبر پلیئر موٹر سائیکل اور ون بیلنگ کرنے کے حلاف کسی قسم کی نرمی نہیں کی جائے گی سڑکوں سے تجاوزات اور غیر قانونی اٹڈو کو ہٹا کر ٹرافک رامہ دوار رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں اب شامل کرتے ہیں گوٹکی سے کچھی کے علاقے رونتی میں پولیس اور ڈاک پوہ میں مقابلہ بیس روز قبل اگواہ ہونے والی سونہ سالہ شباز در بازیاب دو اگواہ کر گرفتار جبکہ دو فرار ہو گئے پولیس کی جانب سے فرار ہونے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کاروائیاں جاری بازیاب ہونے والی لڑکی کو گاؤں محمد پور سے بیس روز قبل اگواہ کیا گیا تھا چہوہ در کو شادی کے لیے اگواہ کیا گیا تھا پولیس نے خفیہ اطلاع پر کاروائی کی ڈاکوں نے پولیس کو دیکھتے فائرنگ کرنا شروع کر دی اور پولیس نے بھی جوابی فائرنگ کی دو گھنٹے تک مقابلہ جاری رہا مقابلے کے دوران پولیس نے لڑکی کو بازیاب کروا لیا دو اگواہ کار کو بھی گرفتار کر لیا گیا جن سے مزید تفتیش جاری ہے گرفتار ملزمان سے اسرہ مسروکہ موٹر سائیکل برامت اب شامل کرتے ہیں فورٹ عباس سے عوام لیڈر چودری شوکر محمود بسرہ وفاقی ڈپٹی سیکرٹری اطلاع پاکستان تحریک انصاف کا تحصیل فورٹ عباس کی عوام کے لیے حکومت کی ذرف سے ایمبولنس کا تحفہ دوست احباب اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ہمراہ ریسکیو وان من دو ٹو فورٹ عباس کے آفیس آمد کے موقع پر ریسکیو وان من دو ٹو فورٹ عباس کے انچارج محمد ارشد بٹین نے پرتفاق استعمال کرتے ہوئے گلدستے پیش کیے اور ریسکیو کے جوانوں کے چاکو چوبان دستے نے سلامی پیش کی موزز مہمان نے سادہ اور پروکار تقریب میں ایمبولنس کی وان من دو ٹو فورٹ عباس کے حوالے کیا انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایمبولنس کی ریسکیو فورٹ عباس کو اشد ضرورت ہے جس وقت بھی کوئی امیجنسی بنتی تو گاڑیوں کی کمی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایمبولنس کی ضرورت کے بارے میں مجھے بتایا گیا میں نے ارباب احتیار سے کوشش کر کس مسئلے کو حل کروایا پر شامل کرتے ہیں سیٹرا سے بارتی فوج کی سیٹرا اور تاہی پر صبح صفیرے شدید فائرنگ یعنی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی گئی فائرنگ سے کئی گھروں کو نقصان پہنچا پار فوج کی بھی موسطر جوابی کا روائی انڈین بینکرز کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا موسیقی